کیسے کریں گے کس طرح سے ہم میڈیا کو لے کے چلیں گے تو لیٹ می سوچھ آن مائی ریکارڈنگ فر یو اینڈ لیٹ می پوٹ اپ مائی فرس لائٹ ان فرنٹ آف یو سو دس ون اس مائی فرس لائٹ سو اینیوی جی لیٹ سٹارٹ تا وارکنگ بات یہ جی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں آج کے اپنے اس کام کے حوالے سے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چپٹر تو ہمارا چل رہا تھا بزنس کمیونکیشن کا ہم اس کے اندر فنڈامنٹل آف ورک پلیس کمیونکیشن کو پہلے ہی مکمل کر گئے تھے اور ایفیکٹیو بزنس کمیونکیشن ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں ایفیکٹیو بزنس کمیونکیشن کے آگے تین حصے تھے جس میں سے انٹروڈکشن ٹو میسج ہم نے مکمل کیا بزنس پلاننگ بزنس میسج کل ہم نے مکمل کیا اور آج ہم نے سٹارٹ کرنا تھا میڈیا اینڈ چینل کے سیلیکشن آف میڈیا اینڈ چینل تو بھرحال میڈیا کہہ رہے ہیں لیکن میڈیم ہے بیسی کے لیے میڈیم کیا سیلیکٹ کر دیں کمیونکیشن کے لیے اور چینل کیا سیلیکٹ کر دیں اب میڈیا اینڈ چینل کی جب آپ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ آتی کہ میڈیم کا انتخاب کیسے ہوتا ہے میڈیا کا اور اس کے اندر کون کون سے چینل دستیاب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم یہی صرف سوچتے ہیں کہ زیادہ بڑی بات نہیں کرتے ہیں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ میڈیا اینڈ چینل لوگ کیسے چوز کرتے ہیں بزنس ورڈ میں جو مختلف کمیونکیشن چل رہی ہیں تو اس کے اندر میڈیا اینڈ چینل جو ہے اس کو کس طرح سے لوگ جائیں اس کا انتخاب کرتے ہیں تو پہلا کام تو ہم یہی کرتے ہیں کہ let's see کہ how people do it and how people done it لوگ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں چلیے تو سب سے پہلے ہم اسی بات پہ آتے ہیں اس بات کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اڈلی اٹس سیکشن میں جو چیزوں کو ڈسس کر چکے ہیں اس کے اندر یہ جو چیز ہے بڑی اہم ہے اور یہاں پہ جو چیز ہم زیرے بحث لا رہے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میڈیم ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں سوری مجھے سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ میڈیا کیا ہے اور چینل کیا ہے دیکھیں اس سے پہلے تھوڑی سی بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ ایک میسیج کو آپ written کریں گے اس کے لئے آپ کوئی letter لکھیں گے یا کوئی آپ جو ہے email کریں گے یہ جو selection ہوتی اس کو ہم میڈیا کہہ سکتے ہیں یہ ہمارا میڈیم ہے جس کے ذریعے کہ written ہوگا یہاں آپ اس کو اورلی بیان کریں گے ٹیلی فون پہ یہ میڈیم ہو گیا لیکن چینل یہ ہوتا ہے کہ یہ میسیج اگر تیار ہو گیا ہے چلے written میں تیار ہو گیا اورل میں نہیں ہے تو اس کو A سے B تک کس طریقے سے پہنچایا جائے گا کوئی cable ہوگی جس کے ذریعے یہ پیغام پہنچے گا یا کوئی postman ہوگا جس کو یہاں سے وہاں تک لے کے جائے گا یہ جو آپ کا انتہاب ہے اسے ہم چینل کہتے ہیں تو اسی دو چیزیں میں نے کہیں ایک یہ کہ آپ کو ایک پیغام دینا ہے کسی کو تو پہلا انتہاب یہ ہے کہ کیا آیا اس پیغام کو آپ لکھ کر بیان کریں گے کسی لیٹر میں یا آپ کمپوز کریں گے ایمیل کی شکل میں یا آپ اورلی ٹیلی فون پہ بیان کریں گے یہ سیلیکشن جو ہے آپ کی یہ میڈیوم کی سیلیکشن ہے میڈیا کی سیلیکشن لیکن چینل اس کے لئے ہی چوز کیا جاتا ہے کہ یہ جو پیغام آپ نے بنایا ہے اس کو اے سے بی تک پہنچائے گا کون تو یہ جو اے سے بی تک اس کو پہنچانا ہے یہاں سے وہاں تک یہ بیسیکلی کہلاتا ہے ہمارا چینل یہ کہلاتا ہے چینل تو اگر آپ کو چینل تک کی سمجھ آگئی ہے اور میڈیوم میں فرق سمجھ آگیا ہے تو جی لکھر انٹر کر دیں ٹھیک ہوگی چینل وہ تار ہو سکتی ہے جس کے ذریعے سیگنل گیا ہے چینل وہ پوسٹ مین ہو سکتا ہے جو چھوڑ گیا ہے میسیج کو چینل وہ کوریئر والے ہو سکتے ہیں جو پیغام کو بچا کے آئے ہیں چینل وہ انٹرنیٹ کیبل ہو سکتی ہے یا وائی فائی سیگنل ہو سکتا ہے جس سے میسیج ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا ہے اور میڈیوم جو ہے وہ پھر وہی ہے کہ ریٹن ہے اورل ہے یہاں کوئی آپ نے جو بھی اس کے شکل اختیار کی تو اب یہاں پہ جب آپ میڈیوم کی سیلیکشن کرتے ہیں تو دیکھیں عمومی طور پہ ہم ریٹن کہاں استعمال کرتے ہیں اس کی تو ایک لمبی تفصیل ہم پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن یہاں پہ بھی تھوڑی سی ہے کہ منتھلی کسٹومر سٹیٹمنٹ ہے جیسے آپ یوز کرتے ہیں یو فون وارد تو اگر آپ کا بیلنگ والا فون ہے تو مہینے کی سٹیٹمنٹ آئے گی یا اگر بینک کاؤنٹ ہے تو منتھلی کسٹومر سٹیٹمنٹ آئے گی اینوال فانینشل سٹیٹمنٹ ہے نیوز لیٹر ہے اب یہ جو چیزیں یہ تو ہوتی ہی ریٹن ہے ہم انہیں اورلی بیان نہیں کر سکتے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر صورت فیس ٹو فیس ہونی ہیں جیسے انٹرویو اور پیزنٹیشن ریٹن نہیں ہو سکتی انٹرویو پیزنٹیشن ہمیشہ کیا ہوگی فیس ٹو فیس ہوگی اچھا اب جب آپ بات کرتے ہیں اندہ اورل ڈسکیشن اورل ڈسکیشن یو سی کسٹومر اور سپلائر کے ساتھ کرنی پڑ جائے تو ظاہر ہے جو بات اورلی ہو سکتی ہے وہ بات آپ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ کمینیکیٹ نہیں کر سکتے ہو بائی ریٹن آر بائی اینی مینز آر بائی ای میل تو جو بات اورل ڈسکیشن کی ہے وہ اورل کی ہے الیکٹرونک بہت زیادہ یوز ہوتا ہے لیکن الیکٹرونک آپ جانتے ہیں کہ اس میں ای میل آ گیا ہے وائس میل آ گیا ہے پیجرز ہیں پیجر وہی جو ٹیکس میسیج اس کا ہم پیجر کہتے ہیں تو یہ استعمال ہوتے ہیں اب یہ تو مجبوری ہے کہ فانینشل سٹیٹمنٹ ہے یا کسٹومر سٹیٹمنٹ وہ تو ریٹن ہی ہوگا لیکن انٹرویو ہے پریزنٹیشن ہے تو ظاہر ہے فیس ٹو فیس ہوگی اب کوئی معاملات تیہ کرنے ہیں پروڈیکس کے مطلق چیزوں کے مطلق تو ظاہری بات ہے اورل ڈسکیشن ہوگی اور ای میل ہے پیجر ہے تو یہ بیسیکل الیکٹرونک کمیونکیشن آ گئی لیکن وہ کہتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے یہ تو میں نے کہہ دیا کہ یہ چیز اس طرح سے یہ اس طرح سے اب بات یہ آ جاتی ہے کہ کوئی چیز ہمیں کسی کو کمیونکیٹ کرنی ہو تو کوئیسٹن یہ رائز کر جاتا ہے کہ جناب یہ سرکولیٹ کیسے کی جائے گی اس کی کس بنیاد پہ آپ چوائس کرتے ہو کہ یہ ریٹن ہونا چاہیے یہ ٹیلی فونک ہونا چاہیے وہ کہتا ہے جی کچھ بیسیز ہیں اس کی سب سے پہلی بیس یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے اگر آپ پاس ٹائم اویلیبل ہے چیز تو ہے وہ سینڈ کی جا سکتی ہے بائی ریٹن بائی لیٹر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی بندہ کراچی سے چل پڑے گا شام کو اور یہاں میٹنگ پوسپونڈ ہو گئی ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ بندہ کراچی سے بائی ائر موف کرتا ہے چلیں اسے شام کو موف کر جانا ہے ایدھر میٹنگ پوسپونڈ ہوگی کیا آپ اس کو لیٹر لکھیں گے تو اگر آپ لیٹر لکھ دیں تو یہ تو ہماکت ہوگی میرے نزدی کیا ہوگا آپ اس کو ٹیلی فون کریں گے تو ٹائم میٹر کرتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے پیغام کو پہنچانے کے لیے کہ چیز کو ان تک پہنچانے کے لیے کتنا ٹائم ہے پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ کوئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جو بڑے کمپلیکس ہوتے ہیں جو بغیر ڈائیگرام کے سمجھائے نہیں جا سکتے کہ جی آپ جو ہے آپ امریکن ایکانومی کا جو کنزمشن بیہیوئر ہے کنزیومر کا وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں تو امریکن کنزیومر کا جو کنزمشن بیہیوئر ہے بھائی وہ تو ڈائیگرام سے ہی سمجھ جائے گا آپ کو کہ آپ اوریلی سمجھا دیں گے تو اوریلی ڈائیگرام کے ساتھ اوریلی ایڈ کریں گے تو سونے پر سو آگا ہو جائے گا لیکن اگر یعنی means it will add more value if you also orally include with the ڈائیگرام but without ڈائیگرام you cannot explain it آپ ڈائیگرام کے بغیر اسے explain نہیں کر سکتے اسی طرح اگر آپ کو cloud کی position سمجھانی ہے complexity matter کرتی اب بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کچھ ایسے کام ہیں جو بزنس میں کہے جاتے ہیں کہ اگر ان کا جی بٹا بلکل صحیح آپ نے مثال دیا ہے رانا ارسلان بٹا کہ واقعی راستے کے معاملے میں گوگل میپ بہت کامیاب چیز ہے اچھا اسی طرح return record کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ہم نے کوئی machine کا order دیا ہے ہم نے کسی چیز کا order دیا ہے اب order دیا ہے تو اس کو ظاہری بات ہے کسی چیز پر لکھنا ہوگا return down کرنا ہوگا بغیر لکھے تو بات نہیں بنے گی so we have to write down on some page and put it in the record کہ جب بھی audit ہو تو audit کا audit trial کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا proof رکھنا پڑے گا اپنے پاس تو businesses اپنے پاس proof رکھتے ہیں particularly انہوں نے کیا خریدا کیا بیچا تو جو وہ بیچتے ہیں اس کا بھی record ہوتا ہے اور جو وہ خریدتے ہیں اس کا بھی record اپنے پاس رکھتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ historicalی کل کو کوئی ملوم کرنے آئے کہ کس date کو nail خریدا تھا کسی date کو آپ نے generator خریدا تھا تو ہمارے پاس حساب ہی نہ ہو تو پھر تو بات ہی نہیں بنے گی اب یہ بھی بات ہے کہ اس میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کونسا issue sensitive ہے اب اگر issues sensitive ہوتے ہیں تو ہم ان کو return down نہیں کرتے چونکہ return down کریں گے تو record بنے گا ان کا sensitive issues کا record نہیں بنانا چاہیے اس لیے عمامی طور پر جو میرے جیسے لوگ ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ آپ اپنی personal diary مت لکھا کریں بہرحال انسان کی اپنی choice ہے کہ اس کے اندر آپ اپنے جذبات اور feelings بھی express کر دیتے ہیں اور وہ جذبات اور feelings age کے ساتھ چینج ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جو diary ہے وہ later on کسی کو ملتی ہے تو وہ آپ کو اسی سناریو میں دیکھنا شروع کر دے گا تو لہٰذا یہ سی چیزوں کو return down نہ ہی کیا جائے تو اچھا ہے anyway تو اب دیکھیں face to face discussion یہ بھی بڑے کام کی چیز ہوتی ہے particularly sensitive issues میں جب آپ نے کسی کو bad news سنانی ہماری official environment میں اچھی news بھی ہوتی ہیں اور بری news بھی ہوتی ہیں بری news particularly یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو expected تھا کہ آپ کا loan approve ہو جائے گا آپ گھر بنا لیں گے تو company نے اسے دو یا تین سال کے لئے delay کر دیا بیٹھی committee committee نے کہا کہ نہیں ابھی ان کی اتنا experience نہیں ہے یا ابھی ہماری financial position ایسی نہیں ہے تو یہ بری خبر ہے اب یہ بری خبر return نہیں دینی چاہیے بری خبر ذرا کوئی آپ کا senior manager آپ کو پلا کے بٹھا کے سمجھا کے دے گا تو اچھا ہے یہاں آپ کی car مل رہی تھی approve ہونی تھی but وہ نہیں ہوئی تو اب اب بتانا پڑے گا promotion due تھی نہیں ہوئی تو یہ bad news ہوتے ہیں زندگی کا حصہ ہوتے ہیں ظاہری بات جیسے profession آپ کی social life میں اچھی اور بری خبریں ہوتی ہیں اس طرح profession life میں بھی ہوتی ہیں اب آگے معاملات آ جاتی cost کی اب آ جاتا ہے time جو ہے وہ سب سے expensive چیز ہے لیکن ہمیں دونوں چیزوں کو بچانا ہوتا ہے time بھی اور financial term میں بھی cost کو کہ ہماری cost بھی کم از کم آئے اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض معاملات میں ہمیں spontانیٹی کی ضرورت ہوتی ہے feedback کی spontانیٹی بیسیکلی اگر آپ کہیں گے تو میں آپ سے کہوں گا حاضر جوابی کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ بات ہے اس کو فوری طور پر جواب مل جائے تو زیادہ اچھا ہے بات تہہ ہو جائے گی کہ left یا right up or down جو بھی ہے وہ clear ہوں ہمیں کیا ہونا ہے تو یہ بچوں ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ ہمیں اگر کسی میڈیا کی selection کرنی پڑے تو وہ ہم کس طریقے سے کریں گے اب رہی بات یہ کہ اگر آپ یہ پوچھیں کہ کس کس طرح کا میڈیا ہوتا ہے تو there is number of different types of میڈیا which are available تو یہاں پہ ہمیں ایک pause لیتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ آئی کہ کس بنیاد بے آپ کسی میڈیم کو چوز کرتے ہیں جی بچوں اگر سمجھ آئی تو جی لکھ کر آپ enter کر دیجئے